خلاف جنگ جیتنے والے ملک چین میں آج جشن کا سما تھا کرونا وائرس کا گڑھ وہان آج مکمل طور پر کھول دیا گیا چھہتر روزہ مکمل لوگ ڈاؤن کر کے چین اور اس کے عوام نے دنیا کو یہ بتایا کس وبا کو آخر کیسے دوا کے بغیر شکست دی جا سکتی ہے دنیا کی وہ واحد آپ محلق ترین وبا سمجھ لیں جو کسی دوا سے نہیں بلکہ احتیاط کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے اور ختم کر کے دکھایا چین نے چین نے یہ ثابت بھی کیا کہ کرونا سے بچنے کا واحد حل لوگ ڈاؤن اور احتیاط ہے اب دنیا کے کئی ممالک بھی چین کو دیکھتے ہوئے فالو کرتے ہوئے اپنی حکمت عملی بھی تیار کر رہے ہیں پاکستان نے بھی کرونا سے بچاؤ کے لئے کافی میں کہہ سکتی ہوں کہ دامات کیے وفاق صوبوں نے مل کر حکمت عملی بنائی جس حق تک کام کر سکتا ہے کیا کر رہے ہیں صوبوں نے اپنے طور پر حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلے کیے وفاق نے ان کا ساتھ دیا یا پھر کہہ دے کہ مشورہ دیا آج ملک میں کرونا کے چار ہزار سے زائد مریض ہیں سیکڑوں سے ہتیاب بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ اور کئی جام بھاک ہو گئے وزیراعظم عمران خان کے مطابق اپنل کے آخرتہ کیسز کی تعداد مزید بڑھ سکتی ہے علامنگ ہو سکتا ہے یہ سیچویشن علامنگ ہو سکتی مزید اور اس سے بچنے کا ایک واحد راستہ ہے احتیاط 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 جو کہ بار بار کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے بھی جتنے بھی سیاستدانوں کو ٹی وی پر دیکھتے ہیں اینکرز کو دیکھتے ہیں جتنے نمائندگان کارسپونڈنس جتنے بھی انیلسٹ ہیں سب آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ پلیز احتیاط کریں لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن کا خیال رکھیں سمجھیں کہ لوگ ڈاؤن کیوں ہے سوشل ڈسٹینسنگ آخر کیوں ہے آپ کے لیے آپ کی صحت کے لیے کرونا سے بچاؤ کے لیے لیکن پاکستان میں جو کیا گیا لوگ ڈاؤن ہے دوسرے ممالک کی طرح میں یقین سے کہہ سکتی ہیں اتنا موثر نہیں ہے میں یہ نہیں کہوں گے کہ کامیاب نہیں ہوا لیکن اتنا کامیاب نہیں دکھائی دے رہا جتنا ان ممالک میں دکھائی دے رہا ہے لوگ ڈاؤن کے باوجود سندھ میں عوام سڑکوں پر موجود ہے دیگر علاقوں میں بھی یہی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے تو ہی ہم مل کر شکست دے سکتے کرونا کو اور اس جنگ کو جیت سکتے ہیں حکومت اقدامات کرنے میں ابھی تک کچھ لوگ کہہ رہے کامیاب نہیں ہو سکی یا کہہ لیں کہ اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکی لیکن میرا ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں عوام کی بے پروہائی کا انصر بھی شامل ہے جنرل ریٹائٹ امجر شویف صاحب میں آپ کے طرف آنا چاہوں گے سب سے پہلے یہی جانا چاہوں گے کہ لوگ ڈاؤن کیا گیا اور جنرل صاحب اگر میں کہوں گے اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں تھی اور میرے خیال سے بہترین آپشن تھی لوگ ڈاؤن لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کے باوجود لوگ سڑکوں پر ہیں لوگ لوگ ڈاؤن کو پتہ نہیں کسی قسم کا ظلم یا جادتی سمجھ رہے ہیں ان کو اگر یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے لیے ہی لوگ ڈاؤن کیا گیا اس عمران خان کو یا گورنمنٹ کو یا دوسری جو صوبائی حکومت ہیں ان کو کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے تمام لوگ کی اپنی صحت کے لیے تیادی تدابیر ہیں یہ لوگ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں وبا پھیل رہی اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کافی تیزی سے اپ کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں شروع میں حکومت کی طرف سے تھوڑی لاپروائی ہوئی یا مینجمنٹ جو گراؤن پر آپ کے انتظامات وغیرہ تیار نہیں تھے لیکن اس کے بعد جب نوکڈاؤن کیا گیا ہے تو اگر حکومت آپ کے ساتھ نرمی برد رہی ہے کہ اس کو اکر فیو کی شکل میں نہیں مپوس کیا تو لوگوں کو تو تعاون کرنا چاہیے اپنے ذات کے لیے اپنے بہنبائیوں کی اور حکومت کی ذات کے لیے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ یہاں پہ اس معاملے کی سنجید کی کا وہ حساس نہیں لوگوں میں بلکہ لوگ لڑ رہے ہیں میں نے بہت ساری جوگوں پہ دیکھا گراچی میں خاص طور پر کہ وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جناب ہم اپنا طریق سے کاروبار کھول دیں گے آپ رٹھے رہے ہیں پھر بعض لوگ گھنکی دے رہے ہیں کہ جناب یہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے جو جو لاک ٹاؤن کیا ہے یہ تو بیکار ہے اس کا فائدہ کیا ہے یہ وہ ساری جو گفتگو ہے بیکار قسم کی وہ آپ کے لیے نقصانتے ہیں لوگ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں پاکستان میں جو مسئلہ ہے یہ کہ آپ دیکھئے کہ یورپین کنٹریز میں یا جہاں بھی یہ وبا پھیلی ہے وہ ترقی آفتہ ملکوں کے ہیں اگر خدا نہ خواستہ یہاں چیز پھیل جائے تو آپ سوچئے کہ یہاں کیا حال ہوگا کوئی سمال سکتا ہوں لیکن یہ نہ انڈسٹریلکس کے لیے نہ دکاندار کے سمجھ میں آ رہی ہے اور نہ ہی ہم آدمی سمجھ رہا ہے تو میرا اپنا اندازہ ہے میری اپنی سوچی کہتی ہے کہ بہتر ہوتا کہ اگر حکومت تین ہفتوں کے لیے بڑا سخت قسم کا ایک کرفیو ٹائپ لاک ٹاؤن کر دیتی جس میں کہ مومنٹ وغیرہ لوگوں کی بلکل ختم ہو جاتی تین ہفتے رود ہو کے لوگ گزارا کر جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو کھول دیتے ہیں اگر آج آپ کو یہی لاک ٹاؤن ایفیکٹیب نہیں نظر آتا اور یہ ہو کہ کیسز آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کو ایکسٹینٹ کرنا پڑے ہیں جو تین ہفتے کا ایک کرفیو ٹائپ لاک ٹاؤن ہوتا اور وہ نہیں ہو سکا تو اس کی وجہ اگر آپ کو اب اٹھارہ بیس ہفتے کا لاکڈاؤن یہی دولا لگڑا لاکڈاؤن کرنا پڑا تو آپ سوچئے کہ نہ تو ایکانومی میں آپ کو فائدہ ہو اور نہ ہی بابا نے جان چھوڑی تو میرے خیال ہے کہ دونوں طرف یہ اپنے عوام کا مزار دیکھتے پہ ہمیں پیسلہ کرنا چاہیے تھا یہاں پہ کبھی بھی یہ جو دھیلہ ڈالا لاکڈاؤن ہے یا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شریفانہ قسم کا لاکڈاؤن ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ لوگوں میں احساس نہیں ہے اور بیماری بڑھ گئی تو وہ بھی انظام حکومت پہ آئے گا کہ جناب آپ مریضوں کو سبھانے ہیں تو کہاں سبھانے گئی ہے جا یہاں پہ تو وہ انتظامات ہے ہی اتنے وسیق امانے پہ تمہارے پاس میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں تو اس لیے اب بھی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ایک 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 لکڈاؤن کر دیں کیونکہ یہ لوگ اس نرم لوگ ڈاؤن کو میرا خیال ہے بہت لائٹی لے رہے ہیں سنجیدگی سے نہیں لے رہے اور بیماری بڑھتی جاری آپ نے دیکھا کہ جوزانہ کی بنیاد پہ بڑھتے دی سے لوگ ہیں وہ قرآنہ کا شکارہ آپ کا پوائنٹ آ گیا بسرہ صاحب حکومتی جماعت کو ریپرزنٹ کریں بسرہ صاحب آپ نے جانت صاحب کی بگفتگو سنی بہت سینئر آنیلسٹ ہیں بہت اچھا مشورہ دیتے ہیں بہت مناسب نپی تولی بات کرتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ بالکل صحیح وہ بات کر رہے ہیں پھر اب نرمی نہ دیجئے پھر پوپر لوگ ڈاؤن کر دیا جائے اس طرح سے اس وبا نے دنیا کو ہٹ کیا اور جو ایک نمبرز ہیں جو سٹیٹس آپ پوری دنیا کے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کو اس طرح سے ہم اس کے ایفیکٹ میں نہیں ہیں اس طرح سے ہمیں اس طرح نقصان نہیں ہوا ہے لیکن کیونکہ پوری دنیا کے اندر دیکھیں آپ اگر ہم